السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین کوئی بھی قوم جب اپنے دفاع سے غافل ہوتی ہے تو اس کے دشمن اس کو زندگی کے کسی شعبہ میں بھی آگے بڑھنے نہیں دیتے اور دفاع سے غافل ہونے میں جو کردار بعض اوقات قوموں کا ہوتا ہے وہ اپنے شہداء کی قربانیوں کو بولا دہنے کا رویہ ہوتا ہے اور اگر یہ رویہ اس کے برقس ہو کہ ہم اپنے شہداء کو اپریشیٹ کریں ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں اور ان کے جذبہ شہادت کو قوم کے اندر پرموٹ کرنے کے لیے اس کلچر کو ڈویلپ کریں تاکہ اس کی بنیاد پر آنے والی نسلیں اپنے شہداء کی دیگی قربانیوں کو کبھی نہ بولائیں اسی سلسلے کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ زلہ سیالکورٹ کے اندر بھی چاروں تحصیلی ہیڈکوارٹرز میں انشاءاللہ یوم دفاع پاکستان پورے تزکو احتشام سے سیلیبریٹ کر رہی ہے اور وہ ہمارے شہداء بالخصوص 1965 کی جنگ میں چونکہ اسی زلہ کے اندر ایک بڑا محاص تھا جنگ کا تو ہم چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اور ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہوئے اور جذبہ شہادت کو سپورٹ کرتے اور پرموٹ کرتے ہوئے ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ ذہن دیں کہ اس ملک کی جگرافیہی سرحدوں کے دفاع کے ساتھ ساتھ اس کی نظریاتی سرحدوں کا دفاع کس قدر ضروری ہے اور اگر ہم لوگ اس سے غافل ہوئے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ انہی نظریاتی سرحدوں سے غفلت کے نتیجے میں ہم 1971 میں اپنی جگرافیہ سرحدوں کا نقصان کر چکے ہیں تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ ملک بر کی طرح سیالکورٹ میں انشاءاللہ چھ ستمبر بروز جمعت المبارک چاروں تحصیلی ہیڈکوارٹرز میں یوم دفاع پاکستان کے نام سے مختلف جگہوں پر پروگرام کرنے جا رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ سمڑیال ڈسکا پسرور اور تحصیل سیالکورٹ کے لوگ ان پروگراموں میں شرکت کر کے اپنے شہداء کو خراج عقیدت بیش کریں اور وہ عظیم لوگ جنہوں نے اپنی ساری زندگی ہمارے مستقبل کے لیے قربان کر دی ان لوگوں کے لیے دعائیں کرنا اور ان کے جذبوں اور رویوں کی بنیاد پر اس ملک کو مزید محفوظ اور مضبوط کرنے کے لیے اپنے کردار اور اہدگاہ فیصلہ کرنا اور یہ کمیٹمنٹ کرنا کہ انشاءاللہ نہ ہم اپنے شہداء کے خون کو بھولنے والے ہیں کسی بھی محکمے کے ہوں وہ پرائیوٹ سطح پر یا پولیس کے آرمی کے فضائیہ کے وہ کسی بھی محکمے کے وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے کسی بھی دور میں کسی بھی وقت اپنی قربانیاں پیش کی ہیں تو اس کو احتشام سے منانے جا رہے ہیں اور اس سوچ کے ساتھ کہ اگر ہم لوگ اپنے دفاع سے غافل ہوئے تو اللہ نہ کرے کہ پھر ہمارا کوئی بھی مسئلہ ٹھیک ہونے کی بجائے مزید بگڑنے کا خدشہ ہے آئیے اپنے ملک سے پیار کیجئے اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنتے ہوئے ان کو دعاوں کے اندر یاد رکھتے ہوئے اپنی آنے والی نسل کو یہی جذبہ شہادت سمجھانے کے لیے ان پروگراموں میں شریف ہو جائیں انشاءاللہ سیالکوٹ تحسین کا پروگرام شام چھے بجے مرے کالج کے پاس سرکل روڈ پر انشاءاللہ منوقت ہونے جا رہا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور ان پروگراموں کا حصہ بنیں گے تاکہ ہم اپنے شہداء کو یاد بھی رکھیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو شہداء کے انی جذبات کی بنیاد پر تیار کر سکیں تاکہ ہمارا رب لا الہ الا اللہ کے نام پر دیئے گے اس تحفے کو محفوظ کرنے میں ہمارا کردار قبول کر لیں بہت شکریہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ